اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے ٹھک ٹھا کو امید کرتی ہوں سب خیر و آفشیس یہ ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش آباد ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج کا موسم رات کو کافی زیادہ بارش ہوئی ہے کافی زیادہ آندھی بھی آئی ہے اور بارش بھی ہوئی ہے اور یہ بارشیں کو دیکھ کر پچھلی باری بارشیں یاد آ جاتی ہیں کیونکہ پچھلی بار کافی زیادہ برے حالات تھے بہت زیادہ برے حالات تھے جو کہ بیان بھی نہیں کر سکتے اس وجہ سے ابھی بادنوں کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا ہے اس لئے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک بارش برسائے تو رحمت کی برسائے کیونکہ ابھی جو بارش برسے گی کہ لوگ پہلے سے بہت زیادہ ڈرے ہوئی ابھی تک ایک سال بھی نہیں ہوا گست میں بارشیں سٹارٹ ہوئی تھی تو گست کے لاسٹ میں بہت زیادہ حالات کھاراب ہو گئے تھے سلاب کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اس وجہ سے ابھی بارشوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بارشوں کے بعد یہ درخت کتنے پیارے ہو گئے ہیں آپ کو لوگوں کو پورا گھر دکھاتی ہوں بارش کے بعد کیا حالت ہو گیا گھر کی اتنی زیادہ تو نہیں ہے رات کو تو ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ رات کو جو بارش بہت زیادہ تھی اور آنڈھی بھی تھی اور بادل جو بہت زیادہ گرچ رہا تھا بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اسی لئے رات کو ویڈیو نہیں بنائی ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی ہم نے چاہے وغیرہ پی لی ہمیں بنا رہیے کھانا کیونکہ ہم نو یا دس بجے کھانا کھاتے ہیں اسی لئے ہمیں بنا رہیے کھانا بیسے یہ دیکھیں ہوا بھی بہت زیادہ چل رہی ہے ابھی بادل بھی بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں اللہ پاک سے دعائے اللہ پاک رحم کرے اپنی رحمت کی بارش برسائے اس رحمت کو ہمارے لئے زیمت نہ بنا دے آئیے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں دیکھیں بادل ابھی تک چھائے ہوئے ہیں اور جو درکت ہیں یہ کافی خوشنمائی نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ مٹی وگر ان کے اتر گئی ہے بارش کے ساتھ یہ دیکھیں باہر سے یہ اندھی کے ساتھ شاپر بغیرہ آئے ہوئے ہیں ابھی ایک صفائی نہیں کی جھارو لگایا کیونکہ جو سہن ہے یہ گیلہ ہے جہاں پہ جھارو لگاتے ہیں وہاں پہ وہ تھوڑا گیلے کیلی جگہ ہے تو جھارو نہیں آتا یہ دیکھیں سبزی بھی کتنی پیاری ہے کہ اس میں شاپر دے کتنے زیادہ جمعہ ہوئے یہاں شہر ہے تو باہر سے شاپر کٹھوں کے گھر میں آتے ہیں یہ ساری جگہ پایا ہے یہ خراب سہن خراب ہوگا اس کا پہلے بھی خراب ہو چکا تھا اب بھی خراب ہو گئے یہ ساری جگہ نیچے چلے گئے کچھ بارش کے وجہ سے کچھ پہلے بھی آس بابا کام پہ بھی نہیں گئے گھر پر ہی رکشہ کھرا ہے یہ رات کو بستر گلے ہو گئے تھے ابھی اس کو تار پر پھلایا ہوئے توہ تو نہیں سکتے تھے کیونکہ دھوپ نہیں نکلی تو اس طرح ہی پھلا دیئے ہیں ابھی بھی کافی ہن دے رہا ہے تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہونے والا ہے لیکن ابھی تک دھوپ کا سورج کہیں سے بھی نظر نہیں آرہا اس میں بھی دیکھیں کہ اس طرح یہ شاپیر اور کاؤس پڑے ہوئے ہیں میں جائے کہ اس طرح شاپر باہر نہیں پھینکنے چاہیے تاکہ ایسے ہی جب بارشی جاندھی آتی ہے تو گھروں میں نہیں گھسنے چاہیے ہمارا خود ہم اپنے علاقے کو اپنے گھروں کو ساف کریں گے تو ہی ساف ہوگا کوئی دوسرا آکے تو ہمارے خود کو ساف نہیں کرے گا دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے تھنڈ تھنڈی ہوا آ رہی ہے بس ایک ہی دل میں خوف ہے کہ جس طرح پہلے ہوا تھا اس طرح نہ ہو اللہ پاک ہے اس رحمت کو رحمت ہی رکھیں رحمت نہ بنائیں دیکھیں سارا کام کرنے والا پڑا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک مسجد بھی ہے اس کا جب بھی زیادہ آنتھی آتی ہے جہاں پھر موسم خراب ہوتا ہے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں گر کر نہ آجائے کیونکہ اس کی سیمٹ کے اتنی مضبوطی نہیں ہے بیسے انٹے کھڑی کی ہوئی ہیں بیسے وغیرہ سارا گندہ ہو گئے بارش کے ساتھ ابھی کوئی بھی سپائی نہیں کی یہ دیکھیں سارے پتے آئے ہوئے کمروں میں بھی کافی گند پڑا ہوا ہے اور ورانڈا بھی سائی رات اس کے اندر سے پانی آتا رہا ہے یہ دیکھیں ساری گلی یہ بارش کا پانی آتا ہے آیا ہے چھت کے بیچ سے میٹی بھی لگائی تھی پھر بھی آ گیا ہے آج سولر بلکل بند ہے کیونکہ سولر کل بھی نہیں چلا آج بھی نہیں چلا سوفا بھی سارا گلہ ہو گیا ہے کمروں کی حالت ہے پہلے بہت زیادہ خراب ہے ہم نے سارے دکھاتی ہوں ہم لوگوں نے کس طرح ان کے اوپر شاپر ڈالے ہوئے ہیں شاپر ڈالے ہیں تاکہ جو بارش آئے تو اسمان جو وہ خراب نہ ہو دیکھیں پیشلے سارا ہم نے نہیں ڈالا تھا شاپر نہیں تھا تو شاپر مل بھی نہیں رہے تھے اور ڈالا بھی نہیں تھا تو بہت زیادہ حالت کراب ہوئی تھی ہر چیز کو زنگ لگ گیا تھا کپڑے بھی کافی کراب ہو چکے تھے ابھی اس وجہ سے پہلے وہ شاپر وغیر مگا کر ڈال دیئے ہیں یہ منی کپڑے بھی رکھے ہوئے اپنے یہ سوٹ میں نیو سلائے کیا ہے اس کو بھی ترفائی کرنے والی رہتی ہے یہ دیکھیں بیل مشلہ بہت ہی پیاری ہو گئی ہے اتنی زیادہ بڑی بھی ہو گئی ہے اور نار کے پودے کو دیکھیں اس نے کتنی زیادہ شاکھی نکال رہی ہیں ماشاءاللہ سے اس کو نار پتہ نہیں کب لگیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور ماشاءاللہ سے موسم بھی کافی اچھا ہے جامن بھی کافی بڑی ہو گئی آپ لوگ دیکھیں گے پہلے والی ویڈیو میں اور اپنے والی ہیں اس کی آج ابھی تک کھوز نہیں نکلے یہ اس کے وہ چھو چھوٹے بنیے میں جب دوب نکلے گی تو ان کے پھول نکلے گے یہ اس میں گھاس بھی پوٹ کے آئے ہیں بارش کی وجہ سے اس میں ایک چھوٹا سا سریم پوٹ رہا ہے اور جانوروں کے پرندوں کی واضنیں بھی آ رہی ہوں گی دیکھیں کتنا پیارا ہے پتینا یالو یالو ہو گیا اس کو کوئی بیماری لگ دیئے چاہید کافی خوش نمائی ہو گئے ہیں ماما بیٹھی کھانا کھا رہی ہے دیکھیں یہ بارش سے ساری جگہ اس جہاں پہ ابھی تک پانی کھا رہا ہے گپ ہوئے ہی ہے کیچر ہوا ہے ابھی تک ہمارا گوبر بیٹھانے والا پڑا ہے کیونکہ کیچر تھا اس وجہ سے کہ کہیں گرنا جائے اس وجہ سے اٹھایا ہی نہیں ہے ہاں پہ ہم گائیں بانتے ہیں اس کی بچی بانتے ہیں یہ ایسے اوپر سے یہ بیس کا کھٹ رہی ہوتا ہے زیادہ ہوا ہے تو گرنا جائے کہیں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں باہر کا موسم بھی کیسا ہے موسم دیکھیں باہر کوئی ہوئے تو نہیں واو ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے باہر کا یہ ساری گپ ہوگئے کیچر ہوگیا ہے ہماری گائیں باندھی ہوئی ہیں یہ گھاس کھا کر دوری کھا کر بیٹھتی ہے ادھر دیکھیں وہ ہمارے سامنے وہ گھاس کی بجائی کی ماشاءاللہ کافی دیکھیں یہ رات کو بارش ہوئی ہے اور زمین میں یہ گھاس نظر آنیاں لگ گیا ہے وہ سامنے دیکھانے ہیں بہت ہی پیارا موسم میں تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور یہ والا پہلے سکھے ہوئے تھے ابھی رات کو بارش ہوئی ہے کہ یہ بھی کچھ نمائی نظر آ رہے ہیں ابھی تھوڑا سورج کی بشائی نظر آنے لگ گئی ہیں اللہ کرے کے سورج نکل آئے اور دور نکل آئے تاکہ موبائل وغیرہ چارج ہو جائیں وہ سامنے بیلڈنگیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں وہ گھر پہلے بارشوں کی طرف اس وجہ سے ٹوٹا ہو ابھی تک بنایا ہے نہیں تھا ابھی پھر بارشوں کا سورجہ شروع ہو گیا ہے یا جسی ہوں میں گھر پر یہ امی آم کھائے ہیں یہ اب اس کو کھائیں کھائیں کو ڈالنے جا رہی ہے چھل کے اس کے کچھرا کافی کیچر ہے چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے میں نے آپ لوگوں کو اپنے پورے گھر کی اور رات کے موسم کی ساری سیر کروا دی ہے آپ لوگوں نے ضرور انجوائی کیا ہوگا اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ ایتی بات بار بار کہوں گی کہ اللہ پاک اس سے رہن بارش کو اور موسم کو ہمارے لئے رحمت بنا دے رحمت پہلے کی طرح نہ بن جائے کہ پہلے والا جو وہ گھترا وہ وقت ہے وہ ابھی تک بولا نہیں ہے تو وہ وقت اب بہت زیادہ مشکل تھی تب کوئی چیز جو بھی نہیں ملتی تھی کھانے پینے کے لئے جو کچھ انجیموں والے لوگ آئے ہوئے تھے وہ کھانا بنا کر لوگوں کے روڈ لوگ جو تھے وہ روڈوں کے اوپر آتکے تھے لوگوں کے گھر ابھی تک نہیں بنے اس وجہ سے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب پہ رحم کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور کمٹس لازمی کیا کریں اور میرے چینل کو سبکرائب بھی کریں تاکہ سکرائب بھی میرے زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں دعا میں یاد رکھی گا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ